محروف سماجی کارکن جبران ناصر کو اپنی زندگی کا حاصل اللہ کی نعمت اور احسان قرار دینے والی علاقارہ منشا پاشا کا کہنا ہے کہ اب تو سیاست میں بھی بہت گلیمر آ گیا ہے لیکن ان کے منگیتر جبران ناصر کو شو بز میں بالکل دلچسپی نہیں تاہم وہ شادی کے بعد جبران کی انتخابی مہم چلانے کی بجائے عداکاری جاری رکھیں منشا پاشا نے مزید کہا کہ وہ اپنے دوست ہمراز اور ہمزاد جبران ناصر کو پانے کے بعد روزانہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہیں جبران ناصر کے سیاست میں ہونے کے حوالے سے سوال پر منشا پاشا نے کہا کہ اب دنیا بدل چکی ہے یہ وہ نہیں رہی جس کا لوگوں کو گبان ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ شو بز سے وابستہ لوگ صرف شو بز انڈسٹری ہی میں شادیاں کر رہے ہیں بلکہ بہت سی فنکارہوں کے شوہر ڈاکٹر ہیں اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں اب تو سیاست میں بھی خاصا گلیمر آ گیا ہے تاہم سب سے اہم بات ایک دوسرے کی پیشاورانہ زندگی میں تعاون ہے ان کا کہنا تھا کہ جبران ناصر اپنے کام خود ہی دیکھتے ہیں اس لئے میں مستقبل میں ان کی انتخابی مہم تو نہیں چلاوں گی تاہم انہیں بھربور تعاون فراہم کروں گے اور ان کا حوصلہ بڑھاؤں گے جیسے انہوں نے میری فلم لال کبوتر کے دنوں میں پریمیرز پر آ کر میری حوصلہ آئی کیا جبران اپنی جو چیزیں وہ خود ہی ہینڈل کریں وہ بہتر ہے ان کو زیادہ نالج ہے اپنے کام سے لے کے لیکن وہ ہم میری جو لال کبوتر کے دونوں پریمیرز تھے اس پر وہ تھے میرے ساتھ اور اب جب بھی ان کی الیکشن ہوگی اس میں افکرس میں ضرور ان کو سپورٹ کروں منشاہ پاشا نے واضح کیا کہ جبران ناصر کا کام کافی سنجیدہ نویت کا ہے اور انہیں شو بیس سے کوئی بھی دلچسپی نہیں اس لئے یہ امکان نہیں کہ کبھی وہ ان کی کسی فلم میں بطور مہمان اداکار بھی شریک ہو واضح رہے کہ جبران ناصر کی پہلی شادی ہوگی جبکہ منشاہ پاشا کی اس سے پہلے ہونے والی شادی ختم ہو چکی ہے اس حوالے سے منشاہ پاشا کا کہنا ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا تو اس میں ماضی نہیں بلکہ مستقبل کی جانب دیکھ کر فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانبی سے پاکستانی دراما نویسوں کو طلاق کے موضوع سے بچنے کی ہدایت پر منشاہ نے کہا کہ اگر آپ کسی چیز کو بورا کہیں یا سمجھیں تو وہ ختم نہیں ہو جاتی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بہت سے گھرانوں میں خواتین کو یہ سکھائے جاتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو انہیں اپنی شادی کو پر قرار رکھنا ہوگا جس کا اثر خاتون پر اور ان کے بچوں پر پڑتا ہے منشاہ پاشا نے اپنے دراما محبت تجھے الودا پر ہونے والی کڑی نکتہ چینی کے حوالے سے کہا کہ وہ صرف اپنا کردار نبھا رہی ہیں یہ دراما میں نے نہیں لکھا اس لئے اس کا دفاع کرنا بھی میرا کام نہیں ہر انسان کی ایک رائے ہوتی ہے جب ایک تسلسل جاری رکھنا ہو تو کچھ کہنا ویسے بھی کارگر نہیں ہوتا خیال رہے کہ دراما محبت تجھے الودا میں منشاہ پاشا دوسری بیوی کا کردار ادا کر رہی ہیں اس وارم ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ بہت سے گھرانوں میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا مگر اسلام میں اس کی اجازت ہے اس لئے بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں خیال رہے کہ منشاہ پاشا نے اداکاری کا آگاز مشہور تین ڈراما سیریل ہم سفر میں ایک مختصر سے کردار سے کیا تھا اس کے بعد وہ کئی ڈراما میں کام کر چکی ہیں جبکہ ان کی دو فلمیں بھی ریلیس ہو چکی ہیں ان کی پہلی فلم چلے تھے ساتھ تھی تاہم انہیں شہرت لال کبوتر سے میری گزشتہ برس آنے والی منشاہ کی فلم لال کبوتر پاکستان کی جانب سے آسکاری وارڈ کی نامزدگی کے لیے بھیجی گئی تھی منشاہ پاشا نے اپنی آنے والی فلم کہے دل جدر کے بارے میں کہا کہ وہ گزشتہ سال مکمل ہوئی تھی اور روان برس اسے ریلیس ہونا تھا مگر کرونا وارس کی وجہ سے چونکہ سنما گھر بند ہے تو اس حوالے سے اب پروڈیوسر یا ہدایتکار ہی کوئی فیصلہ کریں گے آخری میں منشاہ پاشا نے بتایا کہ عید الازحہ پر ان کے ایک مزاہیہ ٹیلی فلم لڈو کی لیڈی ہم ٹی وی پر نشر کی جائے گے جس میں وہ سید جبران ہینہ دلپذیر اور بحروس سبزواری کے ساتھ نظر آئیں گے اپنے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا